ویلکم بیک ٹو می چینل اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر وافیات سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جب شیئر کرنے والی ہوں ہیئر فال کے اوپر ہے اور ہیئر گروتھ کے اوپر ہے تو یہ ریمڈی خود یوز کرنے والی تھی ایکچولی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ نے دہی لینا ہے اور دو بڑے چمچ آپ دہی لے لیں گے اس کو میش کر لیں گے چمچ کے ساتھ اور اس میں اور ایک چیز ایڈ کرنی ہے کیلہ ایک ازد کیلہ لے لیں گے اس کو اچھے سے میش کر لیں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ یہ سارا کام گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے کر رہی ہوں ہاتھ سے ہی ٹھیک لگ رہا ہے مجھے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہی اور کیلہ مکس ہو گیا ہمارا اور انگریڈنٹ اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ہم نے اگر آپ کے پاس فریش لیوز والا ایلوی ریجل ہے تو فریش لیوز والا ایلوی ریجل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں میرے پاس پیکنگ والا ہے تو میں پیکنگ والا ہی جوز کروں گی یہ آپ کے بالوں کو خوبصورت بنائے گا شائنی بنائے گا ٹوٹنے سے بھی محفوظ رکھے گا جڑ سے مضبوط بنائے گا اور آپ کے بال سلکی بھی ہو جائیں گے اگر آپ کے Park بہت زیادہ رف ہیں دیمج ہیں تو آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے اس میں میں شہد آئٹ کر رہی ہوں ایک چمل اچ آپنے اس میں شہد آئٹ کر لینا ہے اگر آپ شہد کو سکپ کر کے ایلوی ریجل آئٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں شہد ہی آئٹ کر رہی ہوں ایلوی ریجل آئٹ نہیں کر رہی اگر آپ کے پاس ایلوی راجل ہے تو آپ ایلوی راجل ایڈ کر لیں شہد کی بجائے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور آپ نے اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک دن لازمی استعمال کرنا ہے ایک تو جو لڑکیاں کلرز کراتی ہیں اپنے بالوں کو ان کے بال بہت زیادہ روکھے پھیکے ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس میں دو بڑے چمچ سرسو کا تیل ایڈ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اچھا سا مکسر تیار ہو گیا ہے سلکی شائنی بنائے گا اور ڈینڈرف یعنی خوشکی سکری خارش اس طرح کی ایریٹیشن کے اے لیے بہت بہترین ریمیڈی ہے یہ ایک اچھا سا ہمارے پاس امیزہ تیار ہو گیا ہے اس کو بالوں پر استعمال کریں گے بالوں کے جڑوں میں اچھے سے لگائیں گے تمام بالوں پر اچھے سے لگائیں گے اور بالوں کو پھر کور کر دیں گے شاپر کی بدت سے اور ایک گھنٹے تک اس کو لگا رہنے دیں گے اس کے بعد واش کر لیں گے